جی اس وقت میں موجود ہوں حسین آباد کی فوڈ سٹریٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک وقت تھا کہ کافی لوگوں کا رش ہوتا تھا رونکیں ہوتی تھیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو خوف ہے ظاہرے کہ جو ایس او پیس کے تحت جو سندھ حکومت نے اگرامات کیے ہیں لوگ ڈاؤن لگایا ہے شہر اقائد میں اس کی وجہ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تمام جو دکانے ہیں کھانے پینے کے جو یہاں پر ہوتیلز ہیں اور جو پوائنٹس ہیں وہ سب بند کیے گ ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں کی جو رونکیں ہوسین آباد کی فوڈ سٹریٹ کی وہ بالکل اب آہ نظر نہیں آرہی اس طرح سے جو ہمیں ماضی میں نظر آیا کرتی تھیں اگرچہ یہاں لوگوں کی گیمہ گیمی تو ہے تھوڑی سی ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب عید الفطر بہت قریب ہے کچھ ہی دن باقی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو آہ کھانے پینے کی دکانیں اور جو ہوتیلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں وہ بند ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس طرح کی ہمیں آہ رونکیں نظر نہیں آہ رہی ہیں جو ماضی میں نظر آیا کرتی تھیں اس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آہ یہاں آہ تو رہے ہیں لیکن کیوں کہ آہ ٹریفک ہے تو روڈ تو بلکل چل رہا ہے لیکن وہ رونکیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں آہ وہ بلکل اب نہیں ہیں یہاں پر کچھ اسٹالز بھی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دکانیں شیٹر تھوڑا سا اوپر کر کے کھولی بھی ہیں لیکن آورال جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر بند ہی ہیں ہم کچھ اور جگہوں پر بھی جائیں گے کراچی کے کچھ اور مقامات کا بھی دورہ کریں گے وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صورتحال ہے وہ کیا ہے اور آپ کو دکھائیں گے جی اس وقت میں بن سوٹ کی فوڈ سٹریٹ پہ پہنچا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اس وقت تمام شاپس بند ہیں اور ایون کے یہاں کافی رش بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں لائٹس بھی بہت اچھی لگائی گئی ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے اب رونکیں نہیں ہیں سب پورا جو بن سوٹ ہے وہ بند ہے اور یہاں پر صرف ٹریفکی جو اکا دکھا گاڑیاں ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن یہاں پر آورال جو شاپس ہیں وہ بند ہیں تو یہ مناظر ہیں بند سوٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تمام لائٹس بھی بند ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ مکمل طور پر شیٹ ڈاؤن ہے یہاں پر اس طرح کی رونکیں آپ جائے رکے یہ میں دو دن ہی باقی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر اب وہ رونکیں نہیں ہیں کیونکہ سکت لوگ ڈاؤن ہے اور کراچی سمیہ صبح سندھ میں پورے سندھ میں ہی جو سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روپنے کے لئے دامات کیے ہیں ان کی وجہ سے کافی سکتی ہے اور تمام شاپس بند کروائی گئی ہیں اس وقت میں بورڈ بیسن پہنچا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ بیسن کی فوڈ سٹریٹ ہے اور یہاں پر اگرچہ اس طرح کی رونکیں تو نہیں ہیں لیکن یہاں ٹیک آوے کے لیے یہاں کچھ ریسٹورنٹس ہیں وہ اوپن ہیں اور بار بی کیو بھی بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے اور یہاں پر کچھ لوگ بھی ہیں جو ٹیک آوے کے لیے آئے ہوئے ہیں فیملیز تو نہیں ہیں لیکن کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں پارک ہوئی ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے کچھ بار بی کیو یا دوسری چیزیں لے رہے ہیں لیکن آور آل میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر لائٹس بھی بن کی گئی ہیں جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا یہاں پر کچھ ہمیں تاثر نظر تو آ رہا ہے لیکن اگر ہم باقی جو ہم نے سے پہلے فوڈ سٹریٹس کا ورکی ہیں وہاں کی نسبت یہاں تھوڑی سی کچھ گہمہ گہمی ہے تو یہ آپ نے دیکھیں آج ہم نے کراچی کی جو بڑی فوڈ سٹریٹس ہیں جہاں ماضی میں کافی رش ہوتا تھا اور بہت سائے لوگ اس وقت جب عید میں دو دن باقی رہ گئے ہیں تو لوگوں کا کافی رش ہوتا تھا افتار کے بعد بھی لیکن یہ رونکیں آپ بلکل مان پڑ گئی ہیں کووٹ کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو خوف ہے اور ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندیاں سندھ حکومت کی جانب شائد کی گئی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر تمام جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں تو مزید بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کراچی میں آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی آپ کو دکھائیں گے کراچی کی کچھ مارکٹس کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں آل نوٹیفکیشنز پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ فوری طور پر ملتی رہیں موسیقی